بہت خود کیا بات ناظرین اس یادگار غزل کو کمپوز کیا اندوستان کے حظیم موزقار غلام محمد خان صاحب نے اور ہمیں دعوت دینے جا رہا ہوں جیپور کے روچک کو روچک جی غزل کی دنیا میں جس طرح سے ابھی ہمارے محمد وکل فرما رہتے کہ سازوں کا استعمال اب تو فلموں میں بھی غزل استعمال ہو رہی ہے بہت بھوم سے استعمال ہو رہی ہے ایک فلم آئی تھی جسم ابھی حالی میں اور کمپوزر ایم ایم کریم صاحب تھے تو وہ غزل سنائی ہے سابارا پن بن جارا پن ایک خنا ہے پینے میں سابارا پن بن جارا پن ایک خنا ہے پینے میں ہر دم ہر خل بے چینی ہے کون بلا ہے پینے میں سابارا پن بن جارا پن ایک خنا ہے دل جس چیز کو ہاں کہتا ہے دل جس چیز کو ہاں کہتا ہے زہن سی کو کہتا ہے نہ عشق میں اس یہ خود ہی سے ہڑنا ایک سزا ہے پینے میں آبارا پن بن جارا پن ایک خنا ہے پینے میں ہر دم ہر خل بے چینی ہے کون بلا ہے پینے میں آبارا پن بن جارا پن بہت خوب کیا ہے آج کے مشہور اور رودار کمپوزر ایم ایم کریم صاحب کی کمپوز کی ہوئی اس غزل کے بات اب میں آواز دینے جا رہا ہوں ہیمانی کو بہت پیاری آواز ہے آپ کی لیوی اچھی ہے سوروی اچھا ہے غزل کو آپ فیلنگ سے گاتی ہیں ہستے زخم ایک مشہور فلم آئی ہے اور بہت ہی مشہور اور بڑے میوزک ڈیریکٹر مدن مہن جی کا اس میں میوزک تھا موسیقی تھی ان کی اور کیفی صاحب کے گیت تھے اس میں غزل بہت پیاری غزل وہ آپ پیش کریں آسو چا تو آسو بھرائے آسو چا تو آسو بھرائے مدت ہو گئی موسکرائے آسو چا تو آسو بھرائے آسو چا تو آسو بھرائے موسیقی دل کی ناؤزک رگیں ٹوٹتی ہے دل کی ناؤزک رگیں ٹوٹتی ہے یاد اسنا بھی کوئی نہ آئے آسو چا تو آسو بھرائے آسو چا تو آسو بھرائے موسیقی موسیقی آسو چا تو آسو بھرائے موسیقی بھرائے موسیقی بہت خوب کیا بات تو ناظرین اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں اور انگواد کے آدیت دیکھو آدیت جی کلاسیکل کی تعلیم آپ لیتے ہیں ایسا لگتا ہے آپ کے گانے سے سنگ دل ایک فلم آئی تھی پرانی جو کافی مشہور بھی ہوئی اور تلت محمود غزل کی دنیا میں جن کو بہت ایک الگ اور اونچا مقام حاصل ہے انہوں نے وہ غزل گائی تھی سنگ دل فلم کی وہ آپ پیش کریں یہ ہوا یہ رات یہ چاند دنی یہ ہوا یہ رات یہ چاند دنی پھر ایک یدا پہ نسار ہے یہ ہوا یہ رات یہ چاند دنی پھر ایک یدا پہ نسار ہے مجھے کیوں نہ ہو تیری خارجو پھر جس جو میں بہار ہے یہ ہوا یہ رات یہ چاند دنی تجھے کیا خبر ہے ہے او بے خبر تجھے کیا خبر ہے او بے خبر تیری ایک نظر میں کیا اثر جو غزب میں آئے تو کہہ رہی ہے جو غزب میں آئے تو کہہ رہی ہے تجھے کیوں نہ ہو تیری خارجو تیری جس جو میں بہار ہے یہ ہوا یہ رات یہ چاند دنی ماشاءاللہ کیا بہار ہے ناظرین فلم سنگل کی اس رہدار کمپوزشن کو کمپوز کیا ہندوستان کے عظیم موسیقار مرہوم سجاد حسین خان صاحب اور عادت سے کی اس غزب کے ساتھ ہی ہمارے اپتدائی مقابلے کا تیسرا اور آخری راؤن یہیں ختم ہوتا ہے اور اس سے پہلے کہ ہماری ججل صاحب ہمیں اپنا فیصلہ سوائیں اور اپنے فیصلے کے ساتھ تیار ہوں ہم لیں ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد میں محمد وکیل آپ سبی کا پھر سست اقبال کرتا ہوں ہاں صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ کی تحید سے شکر گزار ہیں آپ اپنا قیمتی وقت نکل کر یہاں تشریف لائے ہیں اور آج اپنے پورا پروگرام سنا راؤنز دیکھیں کیسا لگا آپ کے پروگرام بہت ہی اچھا لگا اور دل کو ایک اندرونی مسرت محسوس ہوئی کہ اردو جیسی خوبصورت میٹھی اور چاشنی بھری زبان کے لیے یہ جو چینل ہے وہ ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے اور اس میں کامیں ابھی مل رہی ہیں اور آج کا جو ریزلٹ ہے خاصب اس پر ہاں آج کا ریزلٹ تو دیکھیں بہت امید رفضہ ہے مایوس کسی کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ غزل کے بارے میں اگر کہیں تو غزل ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے غزل کا فن کیا ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے غزل کا فن کیا چند لفظوں میں چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے سبحان اللہ بہت خوبصورت تمام موزید سامین کے اجازت سے آج کی وینر پہلے خاتون جو ہیں لیڈی وینر آج کی وہ ہیں محترمہ ہیمانی کپور یعنی کہ آج کی فیمیل وینر ہے ہیمانی لڑکوں میں ہیں روچک گو سوامی روچک آج کی میل وینر ہیں یہ میں ایٹیو کی طرف سے آئیشہ خان کو زوردار تعلی ہیں آئیشہ کے لیے جی اور یہ عدیت پاتل صاحب عدیت جی کے لیے بہت زوردار تعلی ہیں خدا بہت در شکریہ شکریہ